سنت کے اتنے پابند اتنے پرہزگار کہ کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ کرتے اللہ اکبر اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اللہ اکبر سرکار سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہے اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرابہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں حضور سے محبوب کون تھا نبیوں کی جماعت میں جو محبوب خدا ہوئے وہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی ہر ہر سنت پر حضرت سرکار مجدد الفسانی کا عمل ہو رہا ہے آج بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم شریعت والے نہیں ہیں شریعت نام کس کا ہے ارے شریعت اسی محبوب خدا کی اداوں کا نام ہے بولو نا شریعت نام کس کا ہے اسی محبوب خدا کی اداوں کا نام ہے تو رب کو اپنے محبوب سے بڑھ کر کس کی ادا پیاری تھی کس کی ادا پیاری تھی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی کو دیکھو تو ان کا چلنا بھی میرے آقا کی طرح ان کا بیٹھنا بھی میرے آقا کی طرح ان کی گفتار بھی میرے آقا کی طرح ان کی رفتار بھی میرے آقا کی طرح ان کا رولیٹنا بھی میرے آقا کی طرح ان کی ایک ایک عدہ میرے آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی حضور کے بہت بڑے عاشق تھے بلکہ کسی نے آ کر کہا کہ سرکار یہ دین منہو سے اور یہ دین اچھا ہے تو آپ نے فرمایا نادان بارہ ربیل اول مکت المکرمہ میں حجرہ بی بی آمینہ میں جو ہستی اس دنیا میں تشریف لائی ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیدا ہونے سے اللہ نے سارے دنوں کو مبارک فرما دیا ہے اللہ اکبر ایک ایک عدا پر عمل ہو رہا ہے ایک ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے اللہ اکبر آج ہم سنتوں سے کتنا دور ہے یہ تو احسان ہے مولانا علیہ ستر قادری صاحب کا کہ جنہوں نے عمامے کی سنت کو عام کر دیا ہے جنہوں نے مسواق کی سنت کو عام کر دیا ہے دیکھو آج ہزاروں سرو پر عمامے کس نے بندوائے ہیں یہ امیر اہل سنت نے بندوائے ہیں آج کئی ہزاروں لوگ مسواق استعمال کر رہے ہیں یہ حضرتِ الیاس قادری صاحب کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں آقاِ چاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا رواز دیا آپ کی سنتوں کو عام کیا اللہ اکبر حضرتِ مجددِ الفِ ثانی کی بات عرض کر رہا تھا ارے سنت سے بڑھ کر کیا سواب ہے سنت سے بڑھ کر کس عمل سے خدا راضی ہوتا ہے لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ سنت ایک طرف رہ گئی ہمارے تو فرض بھی ترک ہو رہے ہیں واجب بھی ترک ہو رہے ہیں نمازوں پر نمازِ قضاء ہو رہی ہے ہمیں کوئی ملال تک نہیں مگر اس مردِ قلندر کی سیرت کو پڑھو اور پہچانو کہ اللہ کا ولی سہیمانوں میں ہوتا کیا ہے حضرتِ سجدنا مجددِ الفِ ثانی رضی اللہ تعالی پوری زندگی ہر بات میں آقاِ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عداؤں کو مقدم رکھتے آپ کے طریقے کو پیش نظر رکھتے اللہ اکبر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا رمضان میں کیا ہوتا ہے مسروفیت بڑھ جاتی ہے انسان بیزی ہو جاتا ہے ترابی کی بھی سرکات ہوتی ہے پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تلاوتِ قرآن ہوتا ہے اور دگر مسروفیات ہوتی ہے لیکن حضرتِ مجددِ الفِ ثانی رضی اللہ تعالی رمضان المبارک کا آخری اشرا تھا اور آپ ایک مرتبہ اپنے حجرِ شریفہ میں نمازِ تراوی کے بعد آئے اور آنے کے بعد آپ جب لیٹے تو گفلت کی وجہ سے نفس نے آپ کو گفلت دلائی اور گفلت کی وجہ سے دائیں پہلو پر لیٹنا سنت ہے لیکن آپ نفس کی گفلت کی وجہ سے آپ بائیں پہلو پر لیٹ گئے الٹے پہلو پر لیٹ گئے اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آج کے دور میں کوئی سنت کا پابند بھی ہو تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کام سنت کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے فوراں سنت پر عمل کر لیتا ہے لیکن حضرتِ مجددِ الفِ ثانی آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی گفلت کی وجہ سے بائیں کروٹ پر لیٹ گیا تو آپ دائیں کروٹ پر اپنے اپنی ذات کو پلٹ لے الٹ جائے اللہ اکبر یہ حضرتِ مجددِ پاک ہے آپ کو جب فوراں آپ کے عشق نے خیال دلایا کہے شیخ احمد آج تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں لیٹا اللہ اکبر ابھی زبان ابھی آپ کے دل کا اشارہ ملنا تھا ابھی آپ کے عشق کو آپ کو رہنمائی کرنی تھی کہ آپ فوراں بستر سے کھڑے ہو گئے ہونا کیا تھا پائیں کروٹ پرتے پھر جاتے سیدھی کروٹ پر یہی تو ہوتا حضرت پائیں کروٹ پر لیٹے تھے خادم بھی آگئے آپ کے پیر دبانے کے لیے اب خادم پیر دبا رہا ہے حضرت کے دل میں خیال پڑا کہ میں سنت کے مطابق لیٹا نہیں ہوں اللہ اکبر تو کیا کرتے بائیں پہلو سے دائیں پہلو پر آجاتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بستر سے کھڑے ہو گئے بستر سے کھڑے ہو گئے اور پھر دوبارہ سنت کے مطابق لیٹے اللہ اکبر پھر خود بیان فرماتے ہیں پھر خود کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح احتمام سے عمل کیا ہمارے ہاں تو فرض کا بھی کوئی احتمام نہیں ہوتا سنت تو اللہ ماشاءاللہ سنت اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو فرض کا کوئی احتمام نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے سنت کا اس طرح احتمام کیا خیال کیا اسی وقت رب کی رحمتیں اترنا شروع ہو گئی اور حادیف غیب سے آواز آئی اے شیخ احمد سرعندی ماشاءاللہ تو نے میرے حبیب کی سنت کا خیال کیا گئے ماشاءاللہ تو نے میرے محبوب کی سنت کا خیال کیا قیامت میں تجھے زلیل اور عسوہ نہیں کروں گا ماشاءاللہ قیامت میں تجھے زلیل اور عسوہ نہیں کروں گا اور اس وقت تیرا جو خادم تیرے پیروں کی خدمت کر رہا ہے ہم نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے یہ ہے ایک سنت کا بدلہ ہم معمولی سمجھے سنت ہے نفل ہے سنت ہے یاد رکھو جب ایک زمانے میں کوئی سنت بھلا دی جائے اور جب لوگ اس سنت کو فراموش کر چکے ہو اور ایسی سنت جو بھلا دی گئی ہو جب اس سنت پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس ایک سنت پر عمل کرنے کے بدلے سو شہیدوں کا ثوا بتا فرماتا ہے اللہ اکبر بی روز نہ سہی دیں ہم کم سے کم جمع کی نماز میں تو ہمامے کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں روز نہ سہی ہم کم سے کم جمعے کی نماز کے لیے تو مسواک استعمال کرے روز نہ سہی ہم کم سے کم نماز جمعہ کے لیے تو سنت لباس اپنانے کی کوشش کرے حضرات محترم کوشش کرنے کی ضرورت ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے نیا قانون لے آئے نا کہ جو انگریزی نہیں بولے گا اس کے ایکاؤنڈ میں سیلیری نہیں آئے گی دیکھو پھر روڑ پر بھیک مانگنے والا فقیر بھی انگریزی میں بھیک مانگے گا تو آج تم نے دین کو آسان سمجھ لیا ہے آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایسا عمل تھا سنتوں پر کہ انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہتے ہیں میرے بیٹوں پوری زندگی تمہارا باپ شیخ احمد سرہندی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتا رہا عمل کرتا رہا لیکن ایک سنت رہ گئی ہے اللہ اکبر کیا لوگ تھے وہ موت دروازے پر کھڑی ہے مرض وصال میں مقتلہ ہے اور موت کی فکر نہیں ہے کہ مر جاؤں گا خیال ہے کہ مصطفیٰ کی ایک سنت پر عمل ہونا باقی ہے اللہ ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا پوری زندگی میں نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں گزاری ہے لیکن ایک سنت رہ گئی ہے بیٹوں نے پوچھا بابا ہمارے پیش نظر تو لگتا نہیں کہ آپ کی کوئی سنت رہ گئی ہو کہا نہیں ایک سنت رہ گئی ہے اور وہ ایک سنت کیا ہے فرماتے ہیں وہ ایک سنت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ملی کا فردوس بری علی کے گھر کی رونک حسنین کی مادر سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمت زہرہ کے دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے ان کے اور امام الانبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے نوازوں کو کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے اور بھلے ہی یزید کی محبت میں امام عالی مقام کے بغض میں لوگ یزید کو بچانے میں لگے اور یہ ان کا مقدر ہے الحمدللہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم حسین ہی ہیں اللہ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے حضرت سرکار مجددیر پاک کیا فرماتے ہیں سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو کاندھے پر اٹھاتے تھے حسنین کریمین کہاں ہوتے تھے کاندھوں پر اٹھاتے تھے آقا علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے اپنے نوازوں سے مجددیر پاک کہتے ہیں میری زندگی میں حضرت سرکار مجددیر پاک فرماتے ہیں میری زندگی میں میری بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہوا کہ جس کو میں کاندھے پر بٹھا کر اس سنت کو ادا کروں لہٰذا ہمارے انتقال کا وقت قریب ہے انتقال ہوگا اس کے بعد میری بیٹی کے یہاں اولاد ہوگی اب علم غیب غیب کی خبر دے رہے ہیں غیب کی بات بیان فرما رہے ہیں ارے جب ولیوں کے غیب کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے غیب کا عالم کیا ہوگا سرکار مجدد پاک نے فرمایا ہمارے ویسال کے بعد ہماری بیٹی کے یہاں اولاد ہوگی جب وہ اولاد ہو تو اسے لا کر میری قبر پر بٹھانا تاکہ امام الانبیاء کی سنت پر بھی عمل ہو جائے یہ ہے حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی حضرات محترم ٹوٹ کر محبت کرنے والے آج اگر میں کہوں کہ کون ہے اہل محبت میں سے کون ہے عاشق مصطفیٰ تو اس آیت میں کہتا ہوں کہ سب ہدو دو ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن کیا عاشق اسی کا نام ہے جو زبان سے تو رٹے لگاتا لے کہ میں عاشق ہوں لیکن اس کا عمل بتا رہا ہو کہ یہ کوئی اور ہے مجدد الفسانی کی ذات نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ عاشق کہتے کسے ہیں عاشق ہوتا کیا ہے عاشق وغی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اپنا پوری زندگی کو اسی کے مطابق بنا لیتا ہے عاشق ہوتا کی وغی ہے کہ جس سے محبت کرے اپنا اٹھنا بیٹھنا آڑنا پیچھونا سب کچھ جس سے محبت کرتا ہے اس محبوب کی طرح کر لیں